اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو گزشتہ عید مبارک امید کرتا ہوں کہ سب کی عید بہت اچھی سے گزری ہوگی لاہوری ایسٹیٹ کے پی فارم سے میں ہوں زاہد بٹی میرا موائن نمبر ہے 032-422-061 آوارس ایمو جی سی نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں آوارس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ایموالی اپنے ٹیکسیز ریوائز کرتی ہے تو اس میں فائلر کو تو بہت فائدہ ہے کہ اس کا ٹیکسیز جو ہے وہ ہی ہے جو پچھلے سال ہے تین پرسنٹ ہی آپ نے پروپٹی لینے اور دینے کے ٹائم پہ ایسے تین پرسنٹ ہی ٹیکس پہ کرنا ہے اور ان کی ایموالی جو ویلیوز ہیں وہ فرس جولائی سے بڑھنے جا رہی ہیں اب دیکھیں فرس جولائی کے بعد لیسنے سامنے آئیں گے تو اس میں یہ کم فرم ہو جائے گا کہ جو ہے ایموالی ایر کتنی اس کی جو فیئر ویلیوز ہیں ان کو کتنا بڑھا آ رہا ہے تو ابھی تک کی جو نیوز ہیں وہ تو فائلرز کے لیے بہترین ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس کو تین پرسنٹ ہی رکھا ہے اس کو زیادہ اوپر لے کے نہیں گئے اب فیئر فیئر ویلیوز امید کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہی بڑھیں زیادہ نہ بڑھیں جس سے مارکٹ جو ہے وہ چلتی رہے اس کے بعد میں بات کروں گا کہ اس ٹیم جو ہے یہ جو ابھی دس دن رہتے ہیں جو فرس جولائی سے پہلے پہلے اگر آپ کا پلان ہے کوئی انویسمنٹ کا تو آپ کو فوری کر لینی چاہیے اپنے نام ٹرانسفر اگر کوئی پروپٹی کروانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کروانے نہیں چاہیے کیونکہ اگر اس کی فرس جولائی کے بعد جو ہے اس کی ایپیر ویلیوز بڑھتی ہیں تو اس میں جو ہے دو تین لاکھ کا ٹرانسفر ایکسپینسز میں فرق آ سکتا ہے ایفی ڈیوڈ میں جو ہے وہ دوسری صورتحال ہے کہ ایفی ڈیوڈ میں جو ہے آپ کو ٹیکسز نہیں پی کرنا پڑے گا وہ ابھی بھی اور آور سیز جو کلائنٹ ہے ان کے ان کے لیے بھی فیور یہ ہے کہ جو سیمانی کا ٹیکس ہے اس کا ایمپلیمنٹ آور سیز کے اوپر نہیں ہوتا تو ابھی اگر آور انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بات کی جائے اوور آل تو کمرشلز کی میں بات کرتا ہوں کمرشلز فائز کی کہ ابھی کمرشلز فائز کا مجودہ پرائسیز کیا چاہ رہی ہیں اور اس ٹائم جو ہے بیسٹ انویسمنٹ کونسی ہوگی جو ابھی ہم یہ دس دلوں میں کریں تو انشاءاللہ ہمیں آنے والے چھ ماہ سے ایک سال کے اندر اس کا میکسیمم گین مل سکتا ہے تو میں مینیمم انویسمنٹ کی بات کروں گا آپ میکسیمم نہیں کرتے مینیمم کی بات کرتے ہیں تو مینیمم میں دو تین انویسمنٹ ہے جو آپ کو آنے والے شورٹ ٹام میں انشاءاللہ اچھا گین دے جائیں گی سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈی اے چی فیس سیون کی چار ملہ کمرشل فائل کی تو چار ملہ کمرشل فائل کا اس ٹائم مجودہ ریٹ جو ہے وہ بلکل لویسٹ ہے ایلوکیشن فائل کا صرف ایک کرو اور تیس لاک کی فائل کا ریٹ جو ہے وہ چار رہا ہے ایلوکیشن فائل کا فیس سیون کا اور اس کا بیلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوفلی مید ہے میکسیمم چھ مارک سے پہلے پہلے اس کا بیلٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈی اے چی کی طرف سے ایڈوٹائزمنٹ وغیرہ شروع ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اس کا بیلٹ ویری سون ہو جائے گا جس میں اس میں ریزیڈنشل فائلیں ہیں پانچ ملہ سات ملہ کیوں اور کمرشل فائل کا بیلٹ ڈی اے چیز جلدی کر دے گا اس میں اگر ایفیڈی وڈ فائل کی بات کی جائے تو ایفیڈی وڈ فائل کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ 165 کا اس کا ریٹ چر رہا ہے وجہ یہ کہ ابھی نئی فائل نہیں آرہی مارکٹ میں جس انویسٹر کے پاس فائلیں مجود ہیں ایفیڈی وڈ والی وہ اس کو اسی ریٹ پر سیلوٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا ایفیڈی وڈ کا سوری فائل کا ریٹ نیچے نہیں آرہا تو یہ ایک ویلیوبل انویسمنٹ ہے اور مینیمم انویسمنٹ ہے اگر اوورال ڈی ایچے کے سارے لاہور کے سارے فیزیز کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے جو انگران مجود ہیں تو سب سے سستی ترین فائل اگر کہا جائے تو وہ فیز سیون کی ہوگی تو اس اپرچونٹی سے فائدہ فوری اٹھانا چاہیے اور یہ انویسمنٹ آپ کر لیں انشاءاللہ short term point of view سے یہ آپ کو اچھا گین دے جائے گی اس کے بعد میں بات کروں گا ڈی ایچے نائن پریزم کی چار مل لاہ کمرشل فائل کی تو اس کا اسٹم مجودہ ریٹ جو ہے وہ الوکیشن فائل کا دو کروڑ دس لاک چاہ رہے اور جو ایفیڈی وڈ والی فائل ہے اس کا ریٹ دو کروڑ تیس لاک کا چاہ رہے یہ بھی اچھی انویسمنٹ ہے سیکٹر بیلٹ ہوگی لیکن اگر کمپیر کیا جائے سیون اور نائن کو اپس میں تو میرے خیال سے سیون بہتر ہے ایک تو مینیمم ہے اور دوسرا جو ہے دونوں ہی سیکٹر میں بیلٹ ہوں گی اور سیون میں جو ہے وہ نائن کی نسبت زیادہ پیسے ایڈ ہونے کے چانسیز ہیں واجہ یہ کہ جن لوگوں نے پہلے فائلز بائی کی ہوئی تھی ان کی سیکٹر کمرشل میں لگی ہیں تو ان کے پرورڈ کا ریٹ اسے انتقریبنٹ ڈائی سے تین کروڑ کے راؤڈ ہے جس میں انہوں نے اوپر ڈویلمنٹ چارجز بھی پی کرنے ہیں تو اس وجہ سے اگر دونوں میں کمپیریزن کیا جائے شورٹ ٹام پوائنٹ آف یو سے تو سیون بہتر ہے اس کے بعد میں لاس میں بات کروں گا ڈی اے چیف اس ٹین کی چار مرلہ کمرشل فائل کی تو یہ بھی انویسمنٹ اچھی ہے اس کا مجودہ ریٹ ابھی جو ہے وہ ون فیفٹی ٹو کا چار رہے ہیں ایفی ڈیوڑ فائل کا الوکیشن کے رئیر آویلبلٹ ہی ہے تو یہ بھی اچھی انویسمنٹ ہے یہ بھی جن کا پلان تھوڑا لانگ ٹم میں انویسمنٹ کا ہے آنے والے تقریباً کچھ آر یا پانچ سال کے لئے انویسمنٹ کا پلان ہے تو وہ اس انویسمنٹ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کا بھی بیلٹ آنے والے کو دو تین سالوں میں اس کا بیلٹ کر دے گا اس میں بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا بھی اوورال بیلٹ ہونا ہے تو جب بھی کسی فیز کا اوورال بیلٹ ہونا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو لوکیشن اچھی ملنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جیسے نائن کا جب اوورال بیلٹ ہوا تھا تو لوگوں نے فائلیں آٹ مرلا کی یا چار مرلا کی بائیکر کے رکھی ہوئی تھی ان کی کمرشل زون ون ٹو اور تھری میں ڈی ایچے نے ان کو لوکیٹ کیا تھا تو یہ اچھی لوکیشن تھی اور یہاں پر ایڈ بھی بہت زیادہ بھی ہائن ہے تقریباً کچھ کروڑ کے رونڈ ہے یا اوورال میں ان کا بیلٹ کیا تھا تو یہ ان کو اچھے پراؤڈ ملے ہیں تو اسی طرح بھی ٹین کا بھی اوورال بیلٹ ہونا ہے تو جب اوورال کسی بھی ایڈی کا بیلٹ ہونا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اچھی لوکیشن ملنے کے نائنٹی فائی پرشنٹ چانسز ہوتے ہیں تو جی بیور یہ تھی ہماری آج کی کمرشل سفائز اور انویسمنٹ پوئنٹ آف یو سے آج کی ویڈیو اس سے ریلیونٹ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئی چین ہے یا آپ یہاں پہ بائنگ سیلنگ میں انٹرسٹیڈ ہے تو یہاں کوئی اسیسمنٹ وغیرہ چاہ رہے ہیں تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں 0322422061 آور سے مجھے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ یہ مزید رہنمائی کروں گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ